بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا پیج ہے انشاءاللہ قرآن کی تعلیم کو اس میں عام کریں گے آپ ذریعی ویسٹر شیئر کریں پیج کو فولو کریں اگر آپ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تفسیر حدیف تو کسی بھی کنٹری سے کسی بھی ٹائم آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس علماء کرام مفتیانی کرام موجود ہے آپ کو سکھانے کے لیے قرآن تجوید کے ساتھ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ حدیث پاک عربی زبان everything جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں about Islam, about قرآن ٹھیک ہے نا تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سورة الانشقاق ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ 25 ورسز سے ایک رکوع ہے مکی سورہ ہے سورة الانشقاق سورة نمبر 84 تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بلات آخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحمہ اللہ ہے اذا السماء شقا اذا السماء شقا جب اسمان پڑھیں گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اس سے واجب بھی یہی ہے اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی جب آسمان پھٹ جا پھٹ پڑے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتَ مِننگ لفظی معنی ہے اس کا معنی ہے لنبا کرنا کھینسنا ہموار کرنا جو بھی ترجمہ آپ کرے ٹھیک ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتَ وَأَلْقَ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو جس میں ہے اس سیف نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی الْقَلْقَتْ باہر نکالے گی ما فِيهَا جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ تخلط اور خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ مِرَبِّهَا وَحُقْ یہ آیت ریپیٹ ہے معنی وہی ہے وَأَذِنَتْ مِرَبِّهَا وَحُقْ عطورت میں پروردگار کے کا حکم سن کر مان لے گی کہ اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی وَحُقْتْ اور اس کو یہی لازم ہے اس کو لازم بھی یہی ہے کہ اپنے پروردگار کا حکم مان لے تعمیل کرے يَا اَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ تُو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا اِنَّكَ كَادِحٌ قَادِحٌ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے ملاقات کرے گا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ پھر جس کو اس کا نام آئے آمار اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ پس وہ شخص جس کو دیا جائے اُوْتِيَ دیا جائے فعل مجہول ہے کتابہ اس کا نام آئے آمار جب دیا جائے دیا جائے گا بی امینی بی امینی اس کے دائیں ہاتھ میں یمین رائٹ ہے ٹھیک ہے بی امینی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کتابہ محمی آمار اس کا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اس سے حساب آسان دیا جائے گا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ سو اس سے حساب دیا جائے گا حساب یسیرا یسیرا آسان ازی ٹھیک ہے نا اس سے آسان حساب دیا جائے گا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَحْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَحْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا ین قلِبُ لَوْتَئَا إِلَىٰ أَحْلِهِ اپنے گھر والوں کے پاس مَسْرُورًا خُشُ خُرُم وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ وَرَاءَ ظَهْرِ اور جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا ٹھیک ہے وَرَاءَ پیچھے ظَهْرِ ہی پیٹھ کے لیکن وہ شخص جس کو اس کا نام اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا وَيَسْلَ سَعِيرًا وَوَيَسْلَ سَعِيرًا وَمَوْتْكَوْبُكَارِگا وَيَسْلَ سَعِيرًا اور دوزخ میں داخل ہو گا ٹھیک ہے اور برقتیوhei اقمل داخل ہو گا موت کو بکار گا اِنَّهُ کَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورًا یہ اپنے اہل عیال میں مس رہتا تھا دنیا اِنَّهُ کَانَ فِي أَحْلِهِ یہ اپنے اہل عیال میں مسرورا خوش و خرم رہتا تھا اِنَّهُ ضَنُنَّ أَلَيَّ حُمُورًا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کرنا جائے گا اِنَّهُ وَنَّ أَلَيَّ حُمُورًا اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا جو دنیا میں مس تھے کہ دنیا ہی دنیا ہے اس کے سامنے اور آخرت نہیں ہے تو خوش و خرم دنیا بھی زندگی میں اور اللہ کا آیوم آخرت پر اللہ پر ایمان نہیں یقین نہیں تو وہ اس طرح انسان جو ہے موت کو پکارے گا بڑھتی ہوئی آگ میں داخل بلائن ربهم كان بہِ بصیرہ بلائن ربهم كان بہِ بصیرہ بسیرہ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا بلائن ربهم اس کا پرگردگار بلائن ربهم اس سے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا ہمیں شفق کی قسم اور جن چیزوں کو ایک ہٹا کر لیتی ہے ان کی قسم شفق کی قسم اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیت لے یعنی جن چیزوں کو رات میں اپنے اندھیرے میں چھپا لے یہاں شفق رات اور چاند کی قسم کھائی گئی اور چاند کی قسم جب کامل ہو جائے والقمر ادھا تساقا لترکبن طبقا عن طبقا لترکبن طبقا عن طبقا کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُعُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُعُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ کافر لوگ جُتلاتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا جِلْ لَهُنِ كُفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَجُتْلَاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُعُونَ اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے اور جیو یہ جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ خوب چانتے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُعُونَ فَبَشِّنْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّتْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو عذابٍ أَلِيمٍ دکھ دینے والا تکلیف دینے والا درتناک عذاب فَبَشِّرْهُمْ خُشْخَبْرِ سُنا دو گُرْتْنِو سُنا دو اور نیک عمل کرتے رہے ہیں صالحات اعمال عمل جن لوگ ان نے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں لہم اجر غیر ممنون ان کے لئے بے انتہا اجر ہے لہم اجر غیر ممنون اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے ایسا اجر ایسا سواب جو کبھی ختم نہ ہوگا وآخر اللہ احمد اللہ رب العالمین چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کیجئے فولو کریں شیئر کریں قرآن ٹیچر یو ایس اے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے اور فیس بک پیج بھی اسی نام سے ہے اس پر بھی موجود ہے قرآن ٹیچر یو ایس اے یوکی کنیڈر آسٹریلیا شکرا جزیلا السلام علیکم ورحمت